اللہ کے نیمتوں کے سہارے ہم زندگی گزار رہے ہیں نیمتوں کا احساس دے تب ہم داند یہ تسکارہ تسکارشن احساس دے گئے داند کا سن سہری نیر پچاس آن بچان ہے بدکی امام مگر کیا کروائے دیکھتا رہتا ہے وازمان کی مجلس میں میں نے دیکھا بڑے میاں کو بزرگ کو میں نے کہا کیا دامت کیا بڑا ہے بدکی امام مگر چمی نہیں شکر پڑنا چاہئے اللہ کے نیمتوں کا ارنیا اللہ کے نبی ہر چیز پر الہم دو پانی پیا الہم دو کھانا کھایا الہم دو واشم سے باہر آئے الہم دو سوئے نین آگئی صبح اٹھے الہم دو حادثے سے بچ گئے الہم دو ہر جگہ شیشہ دیکھا اس پر بکا الہم دو یا اللہ شکر شکل اچھی بنائی آپ نے اخلاق بھی میرے اچھے بنا دیجئے یہ دعا پڑی حضور شیشہ دیکھتے ہوئے یا اللہ جیسے میری شکل اچھی انسان خوش ہوتا ہے اپنی شکل دیکھ کر یا اللہ جیسے میری شکل اچھی بنائی ایسے میرا اخلاق بھی اچھے بنا اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی یہ بیچ میں جملے آگئے ورنہ یہ موضوع ہمارا نہیں ہے بارالا آپ کا عمرہ پورا ہو چکا ہے آپ مکہ مکرمہ میں سٹیک کریں گے جتنا وقت ہو سکے کھانے کعبہ میں گزاریں تواف کریں نمازیں پڑھیں دعائیں کریں آرام کریں فرش ہو جائیں ارادہ کریں آگے ہم کو حج کرنا ہے تب تک ہے اور جب آپ کا سات زلہجہ ہوگا یا آٹھ زلہجہ ہوگا تو اس دن آپ کو حج کا احرام باندھنا ہوگا اور حج کا احرام سیم اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے پہلے باندھ آتا حج کا احرام باندھ کر آپ کیا کریں گے آپ حج کا احرام جو ہی آپ نے باندھ لیا حج کا احرام باندھنے کے بعد پھر سات تاریخ کی رات کو ہی یہ آٹھ تاریخ کی صبح کو آپ کو منہ لے جائیں گے منہ پہنچے آپ یہ پورا دن آٹھ تاریخ پورا دن آپ کو منہ میں گزارنا ہے منہ میں پورا دن گزارنے میں آپ کو کیا کرنا ہے اپنے ٹینٹ میں آرام کے ساتھ رہنا ہے اپنے وقت پر نوازیں پڑھنی ہیں تلاوت کرنی ہیں دعائیں کرنی ہیں آرام کرنا ہے کوئی ڈیوٹی کچھ نہیں ہے فیسلٹیز کی ذمہ داری ان کی ہے کہ یہ تمام چیزیں مہیا کریں آپ کو کھانا پانی جوس ایسی کیا کیا کر سکیں گے یہ کیا کرنا ہوگا یہ ان کی ذمہ داری ہے آپ کا اپنا کام ہے زہر کی نواز زہر پر اثر کی نواز اثر پر اور اس کے بعد پھر جتنی دعائیں پڑھیں دعائیں پڑھ سکتے ہیں آرام کرنا چاہیں آرام کرنا چاہیں تلاوت کرنا چاہیں وہ کریں ساتھ میں اپنے آپ کو کہیں اس وقت میں احرام کی حالت میں ہو یہ میری یونیک حالت ہے زندگی میں اور کبھی نہیں ہوگی یہ حج کے احرام کی حالت میں اس وقت ہوں میں یہ ابھی دو دماغ ختم ہو جائے گی پھر کبھی یہ حالت واپس نہیں آئے گی پھر اگر کبھی نصیب ہوا حج تب کبھی یہ حرام ورنہ یہ حالت میری لیے بس ہی ہے ساتھ میں کہہیں منہ میں آپ منہ میں ہیں جس منہ میں چھ ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو یہی زبا کیا تھا اس منہ میں جس منہ میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صاحب نے سو اوٹ زبا کیا ہے وہ خون اسی زمین میں ہے جس منہ میں جس منہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام صاحب نے وہاں اس زمانے کے ان کافروں کو جب اسلام کے دعویٰ دیتے وہ تقلیب پہ پہنچ اسی منہ میں اور اسی منہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک لاکھ صحابہ اکرام میں تقلیب کی تھی یہ سارے منظر اسی منہ میں آج ہم کو وہ ٹینٹوں کا شہر نظر آئے گا اوپر آسمان دائیں بائیں پہاڑ نیچے ٹینٹ بس اور ماربل لیکن منہ وہی ہے یہ آٹھ تاریخ آپ نے گزار دی وہاں آرے دن نو تاریخ ہوگی یا رات میں یا نو تاریخ ہو وہاں سے لے کر آپ کو کام پہنچائیں گے عرفات عرفات میں صبح سے شام تک رہنا ہے کشنن کرنا ہے نمازیں پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے نمازیں اور دعا نماز پڑھنے کے لئے آپ کے سامنے دو آپشن ہیں جو مسجد نمرا وہاں ہے اگر وہاں جا کر نماز پڑھیں گے وہاں دو نمازیں ایک ساتھ پڑھائیں گے وہ اور اگر آپ نے اپنے ٹین فرن نماز پڑھی ہے تو زہر کی نماز زہر کے وقت میں پڑھیں اثر کے ماہ اثر وقت میں پڑھیں ٹھیک اور اس کے بعد پھر دعاوں میں مشغول رہے ہیں یا آرام کریں دعا ضرور کرنی چاہیے وہی ہے اصل میں عرفات جانا اور دعا کرنا کسی کو کہتا ہے وقوف عرفات آفتاب ڈوبنے تک آفتاب ڈوبنے کے بعد پھر آپ کو وہاں سے لے کر چلنا ہوگا اور آئیں گے مزدلفہ یہ چار لفظات رکھیں مکہ منہ عرفات اور مزدلفہ سوہر لفظ شیم مکہ منہ عرفات تو مزدلفہ بس مکہ سے منہ منہ سے عرفات عرفات سے مزدلفہ مزدلفہ سے وابس منہ بس آٹھ تاریکیوں آپ مکہ سے منہ گئے نو تاریک کو منہ سے عرفات گئے نو تاریک شام کو عرفات سے مزدلفہ آئے رات کو وحی گزارا اور اس کے بعد پھر مغرب اور عشاء کی نماز وہیں آپ نے پڑھ دی اور مزدلفہ میں پھر رات وحی گزار کر صبح کو وہاں سے منہ آئیں گے اور منہ پھر آپ دستاریک ہوگی ہے منہ شیطان کو کنکر ماریں گے ایک شیطان کو اور کنکر مارنے کے بعد پھر قربانی کرنی ہے قربانی کے سسٹم یہ کرتے رکھیں گے اور یہ ان کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہیں گے جو قربانی کرنے والے ہوں گے اور آپ کو وہ ٹائم بتائیں گے فلان ٹائم پر آپ کی طرف سے قربانی ہوگی اور اس وقت یہ فون پر کنفرم کر لیں گے قربانی ہو گئی یا نہیں تو یہ بتاتے رہیں گے فلان صاحب کی قربانی ہو گئی اور جن جن کی قربانی ہو جائے گی وہ اس وقت اپنا حلق پھر کر لیں اور احرام کی چاہتے ہیں کھول دیں نارمال کپڑے پہل لیں جب آپ حالق ہو جائیں گے جو آپ کے ساتھ بہنیں ہوں گی وہ آپ نے بال کٹ کر لیں کینچی چھوٹی اسے ساتھ رکھنی چاہیے اپنے بال کٹ لیں تو بس وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارا احرام بھی کھول گیا اب احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی اب آپ خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں ناکھن کٹ سکتے ہیں بال کٹ سکتے ہیں کوئی پاروار نہیں نہیں آپ میاں بیوی کے جو پرائیویٹ تعلقات ہیں وہ اب یہ حرام کے حرام رہیں گے تب تک جب تک آپ تواف نہیں کریں گے اس وقت تواف کرنا ہے یہ چاہے دستاری کوئی کریں چاہے گیارہ تاریخ کوئی کریں اس تواف کے بعد اس تواف کے بعد اب آپ کا حج تقریباً اہم تمام چیزیں ہو گئی مکمل تواف کرنے بعد پھر واپس مکہ منا آئیں گے اب گیارہ اور بارہ تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنگر مار لیں تینوں شیطانوں کو پتھر مار لیں پہلے والے شیطانوں کو ساتھ دوسرے کو ساتھ تیسرے کو ساتھ اور پتھر مار لیں کے بعد پھر وہاں دعا بھی کرنی ہوتی ہے دعا کریں گے بہت اچھا نہیں کر پائیں گے تب بھی درست ہے پہلے شیطان کو ساتھ کنگر مارے پھر سائیڈ پر نکل کر دعا کی دوسرے شیطان پر کنگر مارے سائیڈ پر نکل کر دعا کی تیسرے شیطان پر کنگر مارے پھر رات چاہے منائے میں گزارے یا واپس اپنے ہوتر پر آ جائے اتنا یہ حج ہے کیوں تجھ احس کیا سمجھے انسان چھو بارے زور تو کس ہے کیا کس ہے نہیں اتنا یہ اس کے بعد پھر جو اگلی بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے نمازوں میں کچھ چیزیں فرض کچھ چیزیں واجب کچھ چیزیں سنت ہوتی ہیں فرض اگر چھوڑ جائے گا تو نماز دوبارہ پڑنی ہے فرض کیجئے آپ نماز پڑھ رہے تھے اتفاقاً آپ کا روحی بھول گیا نماز کے بعد آپ کو خیال ہے میں کوئی روح کوئی مشتہ تو جواب آئے گا آپ کی نماز دوبارہ پڑھیں گے آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ کو اللہ اوپر پڑھنا ہی بھول گیا دوڑ کر کیا ہے اوسر گنگی بازے گسائی بازے لوگ جو ہیں وہ دوڑ دوڑ کر آتے ہیں مسجد میں امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے آتے ہیں تو زبان سے اللہ اوپر نہیں کہا اگر یہ پہلا والا اللہ اوپر کسی کے زبان سے آدھا نہیں ہوا تو اس کے نماز آدھا نہیں ہوا کیونکہ یہ فرض ہے پہلا والا اللہ اوپر کہنا فرض ہے تو فرض چھوٹنے پر نماز ساری برباد ہو جاتے ہیں دوبارہ پڑھنی پڑھیں گی اسی طرح سے نماز میں کچھ چیزیں واجب ہیں یہ واجب اگر چھوٹ جائیں گی واجب اگر چھوٹ جائیں گی تو اس کے نتیجے میں سجدہ سو کرنا پڑتا ہے تو نماز درس ہو جاتے ہیں بس سعیدے ساؤ یعنی ڈریسنگ کرنی ہے اس نماز کی سعیدے ساؤ دراصل اس ڈیفیکٹ واری نماز کی ڈریسنگ ہے سہم اسی طرح سے حج میں کچھ چیزیں فرض ہیں ان میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے گی تو حج دوبارہ کرنا پڑھیں گا تو بس یاد رکھنی وہ تین چیزیں کل ہیں احرام باننا عرفات جانا اور دس تاریخ یا گیارہ تاریخ کو تواف کرنا یہ فرض ہے تین کل ان میں سے ایک چیز بھی چھوٹنی نہیں چاہیے اگر چھوٹ گئی تو حج مکمل نہیں ہوگا دوبارہ کرنا پڑے گا احرام باننا عرفات واتن تواف اس کو کہتا ہے تواف زیارت یہ چاہے دس تاریخ کو کریں گیارہ کو کریں بارہ کو کریں آپشن بس یہ تین عمل اگر ہوگے حج مکمل ہو گیا اس کے علاوہ تقریباً آٹھ چیزیں ہیں وہ ہے واجب ان میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے گی تو حج تو مکمل ہو جائے گا لیکن صاحب میں آپ کو دم دینا پڑے گا یعنی ڈریسنگ کرنی پڑے گی نماز میں واجب چھوٹتا ہے تو صحیح دیسہ ہو اور حج میں اگر واجب چھوٹے گا تو دم دینا پڑتا ہے دم مطلب ایک قربانی جربانے آپ دے دو یہ جو کمیہ آپ کی رئی ہے مثلا فرض کیجئے کس نے صفہ باروں صحیح نہیں کی تو آپ کو واجب چھوٹ گیا اسی طرح سے کوئی جو ہے مزدلفہ آیا ہی نہیں رات کو تو واجب چھوٹ گیا اسی طرح سے شیطان کو کنکر مارا نہیں تو واجب چھوٹ گیا تو یہ چھ سات چیزیں واجب ہیں ان میں سے کوئی چیز چھوٹنے ہی نہیں چاہیے بس اگر چھوٹ گئی تو ایک دم دینا پڑے گا دم دینے کا مطلب ہوتا ہے جرمانے میں ایک قربانی جرمانے میں ایک قربانی کرنا قربانی کسیز کی کٹ ساول کٹ اب آپ کہیں گے ہم وہاں کہاں ڈونے گی ہم قربانی تو جواب ہے کہ جو آپ کا ٹور آپریٹر ہوگا اس سے کوئی یا مجھے دم لازم ہو گیا ہے ہم کا حبرہ انظام کرو کہاں ہمیں یہ دم دینا ہے بس آپ ایمٹ کریں گے وہ دم اور اگر آپ چاہیں گے خود تو وہاں جا سکتے ہیں جہاں مارکٹ ہے جہاں وہاں خریدنا ہے جہاں وہاں خریدنا ہے یہ بڑا حجوم ہوتا ہے اور وہ جو ہی زبا کریں گے اسے ہوتا ہاں تقسیم ہو جائے گا تو ختم بس حج کے فرائض و حج کے ماجبات مردوں اور عورتوں کی حج میں کوئی فرق نہیں ہے سب کا ایک یہ ہے البتہ چند چیزیں سمجھنی کی ہے وہ یہ کہ جب آپ تواف شروع کریں گے تو اس وقت خطرہ ہوتا ہے کہ ابنی بکر جائے کٹ ہو جائیں شہر ایک طرف چلا گیا بیوی دوسرا طرف چلا گیا یہ ہاتھ ہی نہیں آ رہے ہیں تو ذہن میں رکھنا ہے ہر ایک کو مجھے اپنا عمل پورا کرنا ہے اگر میں اپنے کافلے سے کٹ گئی اگر میں اپنے ہزبن سے جدہ ہو گئی تو میں یہ نہیں ہو گیا ہے برائیس ونکیہ بہنی نروس نہیں ہونا ہے اپنا عمل پورا کرنا ہے ایک مرتبہ ہم حج کا ختم ہو چکا تھا ہم مینا سے واپس نکل رہتے تو ایک آبیوں کو دیکھا پول پر بیٹھا ہوا ہے تو ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے ان نے کہا مشباہ سان یہ گئی سکوشی رہا سو تو اعرام کی حالت اعرام میں تین دن ہو چکے تھے اعرام کھول چکے تھے تمام لوگ وہ اعرام کی حالت میں کس نے انہوں نے جا کر کہا ہے اسلام علیکم اس نے کہا وہاں سے وعلیکم السلام اس نے کہا مشباہ سان سوکسو کشیر ہوں دا سو دبن آت کیا بھائی سو کشیر ہوں سکیہ دلیل دبن آئے کیا ہوا نہیں کیا حضرت بچہ زنہ نہیں رہا اسے کار دبن آت رہا اس صاحبی نے کہا چائن زنہ نے سو رہی کیا قرمت سچو دن کی ہی قرمت چائن زنہ نے سو رہی کیا قرمت سچو دن کی ہی قرمت تین دن با جا بیوی مل گئی کہلے میں سو رہی کیا قرمت میں دو ہے میں شکار ہوں سو رہی کیا یہ بیچار جو اس طرح سانڈان زانا سکے وہاں کہاں ملتی وہ بیوی تو جنابی والا وہ عرفات بھی نہیں گیا وہ قربانی نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا احرام کے حالت میں بیوی ڈھوکاں ملے گی ماں ایسے تو اس وقت یہ نہیں کرنا ہے یاد رکھنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے مان لیجئے جو ہی آپ کھانے 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 داخل ہوگے کٹ گئے بکھر گئے ہاتھ ہی نہیں آ رہا کوئی تو اس وقت اپنا عمل پورا کرنا ہے یاد رکھنا ہے البتہ کنسیجن یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے تواف کر سکتے ہیں بیوی جو ہے وہ یہ آپ کا احرام کی چادر پکڑ کر آپ کے ساتھ ساتھ چل سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک البتہ کچھ لوگ وہاں بیوکوفیاں کرتے ہیں وہ نہیں کرنی ہوتی کہ صاحب کھانے کعبہ میں کندے پر ہاتھ رکھ کر پوٹوں کی چپا رہے ہیں یہ بیوکوفیاں نہیں کرنی ہوتی وہاں یہ تو بہرحال میاں بیوی ایک ساتھ احرام کی حالت میں بھی ایک دوسرے کا املی پکڑ کر کے رکھ سکتے ہیں کپڑا پکڑ کر کے رکھ سکتے ہیں خاتون آپ کے آپ کے ساتھ ہیں پیچھے سے احرام پکڑ کر کے آپ کے ساتھ ساتھ چلے دعائیں پڑھیں کر سکتے ہیں حضرت نمازوں کا نظام آپ کا کیا ہوگا یہاں سے جب آپ چلیں گے مکہ مکرمہ پہنچنے تک راستے میں جتنی نمازیں ہیں سب آپ قصر پڑھیں گے سننا بڑھ سکیں بہت اچھا نہیں پڑھیں گے تب بھی آپ کو چھوٹیں مکہ مکرمہ پہنچ کر کے آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں امام کے پیچھے کھانے کعبہ میں یا جہاں آپ کی بیلڈنگ ہوگی وہاں مسجد میں تو امام کے پیچھے اگر آپ نے الگ نماز آپ نہیں پڑھی تو پھر آپ دیکھ لیں اگر وہاں پندہ دن آپ کا سٹے بن چکا ہے تو آپ پہنے پوری نمازیں پڑھیں گے کیونکہ پندہ دن کہ وہاں مقیب بن جاتا ہے جب آپ مکہ شریف سے مدینہ چلنے لگے تو راستے میں آپ کی نمازیں وہ بھی قصر ہوگی پھر مدینہ شریف پہنچ کر آپ مسجد نبی میں ساری نمازیں پڑھیں گے تو امام کے پیچھے ساری نمازیں پوری پڑھنی ہیں قصر نہیں ہے وہ جب آپ عرفات جائیں گے مینہ مزدلفہ جائیں گے اگر آپ کا پندہ دن کا سٹے بن چکا ہو تو آپ وہاں پوری نمازیں پڑھیں گے اور پندہ دن سے کم کم آپ کا سٹے بن رہا ہے تو پھر آپ وہاں مسافر ہیں اور پھر قصر کرتے رہیں گے دو دو رکعہ نماز پڑھتے رہیں گے بس یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا ایک بڑا مسئلہ پیش آتا رہتا ہے اللہ کرے حفاظت ہو جائے مگر پیش آ سکتا ہے وہ یہ کہ خدا نخواستہ کسی خاتون کو اگر پرائیویٹ عذر ہو گیا تو وہ کیا کرے گی تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا کے تمام مردوں کے لئے نمونہ بنایا ہے اسی طرح سے ازواج متحرات کو تمام ہماری بہنوں کے لئے نمونہ بنایا ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارہ حج کرنے کے لئے تشریف لا رہے تھے تو تمام ازواج متحرات حضور کے ساتھ تھے ہاں چاہ چاہ شان رہی ہوگی مطلب جب حضور مکہ سے نکلے ہیں چھپ کر جان بچا کر ظالموں سے بچ کر کے نکلے تھے اور اب جب حج کرنے کے لئے آ رہے ہیں ایک لاکھ صاحب آپ کے ساتھ تھے تمام ازواج متحرات جب یہاں سے نکلے تھے اپنی بی بچوں کو چھوڑ کر نکلے تھے اور کافروں کے حوالے کر گئے تھے کیا پتہ کیا کریں گے ان کے ساتھ اب جب حج کرنے کے لئے آ رہے ہیں تمام ازواج متحرات ساتھ ہیں ایک لاکھ سے زیادہ صاحب آپ کے دائیں بائیں ہیں تو جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے ہیں جگہ کے نام سریف مکہ مکرمہ کے قریب جب پہنچے جگہ کے نام سریف سین ری فے سریف آج اس کو کہتے ہیں وادی فاطمہ آج رات وہاں گزاری تو اللہ کے نبی علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے تو حضر آئیشہ کو دیکھا وہ رو رہی ہے فرشہ آئیشہ کیا ہو گیا تو حضر آئیشہ روتی رہی حضر آئیشہ فہم ہے کیا ہو گیا رونے کی وجہ کیا ہے ماذا یکیک سکیز وادان تو حضر آئیشہ نے ارز کیا یا رسول اللہ وہی جو ہم عورتوں کو پریشانی رہتی ہے وہی ہو گئے کاش میں نہ آئی ہوتی میں کیا کروں گے اب تو اللہ کے نبی علیہ السلام فہادا شیون کتب اللہ علا بناتے علا کلی بناتے آدم یہ سب پریشان ہونے کی بات نہیں ہے یہ اللہ نے نیشنل سسٹم آدم کی تمام بیٹھیوں کے لئے بنایا ہے کیوں پریشان ہو گئی کوئی پریشان ہی نہیں بس بن گیا قانون حضر آئیشہ کے منتلی عذر کی بنا پر دنیا کی تمام خواتین کے لئے قانون بن گئے دوسری خاتون تھی جو حضور کی ازواج متحرات میں سے تھی ان کا نام تاہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ حج ہو رہا ہے منا میں ہیں تواف ہو چکا ہے تواف ہونے کے بعد پھر حضور نے واپس ایک اعلان کر دیا کسی نے آ کر آرز کہا کہا حضور یا رسول اللہ آپ کیسے واپس جائیں گے حضور فرمائے کیوں کہا ہماری ہے نا صفیہ اس کو تو عذر ہو گیا ہے تو اس کا تواف باقی ہے بھی تو کیسے واپس جائیں گے حضور نویل صاحب فرمایا تواف زیارت کر دیا یا نہیں یعنی جو دس تاریخ کو تواف کرنا اس سوچا کرنو اور اس کیا ہاں حضور یا رسول اللہ فرمایا کوئی بات نہیں پھر آخری والا تواف اور تو گماف جب عذر ہو جائے گا تو آخری والا تواف تواف ویدہ اور تو کما تو عزواج متحرات میں سے حضرت عائشہ اور حضرت صفیہ کے ان دو منسز کے واقعہ کے بنیاد پر خوات ان کے لئے منسز کا سارا قانون بن گیا اس قانون کو شارٹ میں ہمیں سمجھاؤں گا نمبر ایک اگر کوئی ایسا میڈیسن لیا گیا جس میڈیسن کے ذریعے سے آپ کا منتھلی سسٹم رک جائے اجازت ہے میڈیسن لینے کی چاہے روزے کے لئے رمضان میں اور چاہے حج کے لئے اجازت ہے اس کا سائیڈ ایفٹ کیا ہوگا یہ میڈیکل والے بتائیں گے ڈاکٹر میڈیسن کامیاب ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی کبھی ہو جائے گی کبھی نہیں ہوگی ایسا بھی ہوگا کہ آپ نے دوائی لی اور پھر بھی نہیں رکھ سکا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے دوائی لی بہت زمطہ سائیڈ ایفٹ ہو گیا کیونکہ یہ تو نیچر سے لڑنا ہے سائیڈ ایفٹ ہو گیا اور سائیڈ ایفٹ ہونے کے بعد پھر چونکہ منسلس آپ کے رک گئے اس لئے آپ اپنا ٹائم ٹھیک طرح سے گزار سکتی ہیں بہرحال آپ نے میڈیسن نہیں لیا تب میڈیسن لیا میڈیسن فیل ہو گیا تب اگر احرام باندنے سے پہلے پہلے عذر ہو گیا اب احرام باندنے کا ٹائم آ گیا مثلا مان لیجئے ہماری ایک بہن ہے وہ یہاں سے نکلی بہت خوش خوش سب کو ڈلی ائرپورٹ پر پہنچے تو عذر ہو گیا ان کو پہلے سے اندازہ تھا مجھے ہو سکتا ہے کیونکہ ہر ایک کو اپنے سسٹم معلوم ہے ایسی بھی خواتین ہو سکتے جن کا سسٹم ڈیسٹرڈ ہو گیا ہو ہماری کتاب میں اس کے ڈیٹیل لکی ہوئی ہے ساری ڈیٹیل لکی ہوئی ہے کوئی چیز چھوٹ اللہ اکبر یاد رکھ لیں صرف مینسز کے مسئلے پر پانچ سو صفحے کی کتاب ہے لیکن خیر یہاں وہ تو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے مفتیوں کو سب سے تف مسئلہ کونسا ہے کہ یہی مینسز کا اس میں اتنا ڈیسٹرڈ ہو جاتا ہے معاملہ کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کونسی شکل میں کیا ہے خیر احرام آنے کا وقت تھا اس وقت عذر ہو گیا تو اب کیا کرے گی جواب اسی حال میں آپ احرام ماندو دو رکعت نواز نہیں پڑھنی ہے آپ کا اپنے چینج کریں وضوح کر لیں نیت پڑھ لیں لبیگ پڑھ لیں اور اس کا لبیگ پڑھتے ہوئے جائیں مکہ مکرمہ مکہ میں تب تک سٹے کریں جس دن آپ پاک ہو جائیں گے گسل ہو جائے گا اس کے بعد آپ اپنے ہزبنڈ اپنی بھائی کے ساتھ جائیں کانے کعبہ اور تواف کریں اور پورا عمرہ کر لیں تواف دو رکعت نماز زمزم صفحہ مروہ اور اس کے بعد حالہ کٹ اور اگر عمرہ کرنے کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں سٹے کی اور وہاں عذر ہو گیا تو جتنے دنوں عذر ہو گا کھانے کعبہ میں اندر نہیں جانا ہے باقی نہ نماز نماز آپ کی معاف ہو گئی ہیں کھانے کعبہ اندر جا نہیں سکتی ہیں باہر رہ کر جتنی عبادتیں کر سکتے ہیں کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے پاک ہو جائیں گے تو بس اس کے بعد پی جائیں کھانے کعبہ حج سٹارٹ ہو چکا ہے اگر آپ کا عذر اس وقت ہے تو اس حال میں احرام باندھیں اور اگر آپ کا عذر اس وقت نہیں تھا حج سٹارٹ ہو گیا آپ مینہ پہنچ گئے عرفات وہاں جا کر کہ عذر ہو گیا تب بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے آپ مینہ میں بھی جا سکتی ہیں عرفات جا سکتی ہیں مزدلفہ جا سکتی ہیں صرف ایک تواف نہیں کر سکتی باقی سارے کام کریں شیطان کو کنکر بھی مار سکتی ہیں اور قربانیاں بھی ہو سکتی ہیں عرفات بھی جا سکتی ہیں مزدلفہ بھی سارے کام کرنے ہیں تواف نہیں کرنا ہے تب تک جب تک آپ پاک جب پاک ہو جائیں گے اس کے بعد آپ تواف کر لیں تواف کرنے کے بعد پھر صفحہ موروہ کے صحیح بھی کرنے ہیں آپ کا مزدہ ختم ہو گیا حج کے دنوں میں ہماری بہت سارے بہنوں کو ایک سوال آتا رہتا ہے وہ یہ کہ مکہ شریف میں بھی اور مزینہ شریف میں بھی ہر فرض نماز کے بعد اکثر جنازے کے اعلان ہوتا ہے اور مر سارے جنازہ پڑھیں گے تو ہماری بہن پوچھتے ہیں احشاء پارون جناز کننا احشاء کرون اللہ اکبر کننا تو جواب آپ کے دونوں اجازت ہے آپ چاہے جنازے میں جوائن ہو جاؤ یا نہیں مثلا ایک خاتون کہتے ہیں زندگی میں ہم نے کہا جنازہ پڑھا چلو آج موقع بھی لے تو ہم بھی جنازے میں شامل ہیں کوئی حرج نہیں اب یہ پوچھے کہ مجھے پڑھنا کیا ہے تو جوابیں کچھ گبرانے کی بات نہیں ہیں امام کرے گا اللہ اکبر آپ پڑھو سبحانک اللہم اور پھر الحب دو اور امام کرے گا دوسرا اللہ اکبر آپ بھی اللہ اکبر کرو پھر آپ پڑھو دروش شریف پھر امام تیسرا اللہ اکبر کرے گا آپ کو دعا یاد نہیں ہو کہ اللہ مغفر لی حینا و بھائیتنا کیونکہ ہماری خواتن کو کہاں پڑھنا ہوتا ہے اللہ مغفر لی حینا و بھائیتنا یا اللہ مغفر لی المومنین اللہ مغفر لی المومنین والمومنات بس اتنا ہی کافی ہے امام چوتھی تکبیر کرے گا اللہ اکبر اور پھر سلام پھیرے گا تو آپ بھی سلام پھیرتے گا آپ کا جنازہ آدھا ہو گیا اور اگر ہماری خاتون یہ چاہتے ہیں نہیں صاحب میں تو جنازے میں شامل نہیں ہوں گے اس کی بھی اجازت ہے کیونکہ جنازہ اس پر مرضوں پر فرض ہے عورتوں پر آئی دی تو ہو گیا ہے مسئلہ بھی آپ کا وہاں چپلے ساتھ لے جانے کا مسئلہ رہتا ہے تو بعض دفعہ لوگوں کو بتا کہا ہے چپلے نمو سی پت کا اتھاؤ اس پر گبرانے کی بات نہیں ہے عام طور پر عام طور پر آج کے جوتے اور چپلے پاک ہوتی ہیں اور مکہ مکارمہ میں تو پاکی ہی پاکی ہے وہاں ناپاکی نہیں ہے ناپاکی صرف کموڑ میں ہے بس ناپاکی صرف کموڑ میں ہے اس کے لئے وہاں آگے کہیں نہیں ہے نہ آپ کے باتروم میں ناپاکی ہے کیونکہ ناپاکی کموڑ میں ہے باتروم گیلا تو ہو سکتا ہے باتروم گیلا ہو سکتا ہے ناپاک نہیں الا یہ کہ باتروم میں آپ نے ناپاکی گرا دی ہو پھر تو پانی ڈالنا ہے ورنہ جب ہم نے کموڑ جوز کیا تو ہماری جسم سے نکلنے والی ناپاکی کموڑ میں چری گئی بس تو باقی سارا گیلا ہے ناپاک نہیں ہے ہوتل سے باہر آئے تو ہوتل سے باہر وہاں کہاں ناپاکی وہاں تو نالیا بھی نہیں ہے آپ ایسے جنہوں نے دیکھا ہوگا وہاں نالیا نہیں ہوتی ہے اچھا ہمارے ہاں کتے ہیں بلیاں ہیں جانور ہیں راستہ میں گوبر پڑا ہوا وہاں تو یہ سب کچھ نہیں ہے وہاں کتے ہیں بلیاں بہت ہیں لیکن بڑی حیرت انگیز بلیاں ہے بہت حیرت انگیز بلیاں مدینہ شریف کی بلیاں بکہ مکرمہ مدینہ کی بلیاں حرم کے اندر ہوتی ہیں لیکن آج تک نہیں پتا چلتا کہ وہ اپنے پرائے وہ جو ہے نا وہ فضلہ کہاں ڈالتی ہے وہی نہیں ہو سلتا ہے وہاں پولیس والوں کو یا وہ جو صفائی کرنے والوں کو پتا چلتا ہوگا باقی ہم کو تو نہیں پتا چلتا تو اس لئے کتے تو ہی نہیں وہاں جانور بھی نہیں ہیں گاہوں کو پنتشن تہلی تو ناپاکی گاہ ہوگی وہاں نالیاں بھی نہیں ہیں وہاں ہر ایک اندر ہی آتا ہے تو اس لئے آپ کے جوتے پاک ہیں یہ جوتے آپ یہاں دبا کر کے رکھیں جیب میں رکھیں لٹکا کر کے رکھیں پیچھے رکھیں نماز پڑھیں کوئی حرج نہیں ریکھ میں رکھیں گے تو کبھی کبھی وہ جوتے گم ہو جاتے ہیں اور گم ہونے میں دو وجہیں ہوتی ہیں کبھی خود ہی یاد نہیں رہا میں نے رکھا کہاں تھا رکھا کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کہیں اور میں نے ایک دفعہ اپنی ساتھی میرا ہے میرا چپل اٹھا لی گیا کوئی تو اس نے کہا چپل آپ کی اٹھا لیا یا آپ بھول گئے آپ نے کہا رکھی تھی میں نے کہا نہیں مجھے یاد ہے میں نے کہا رکھی تھی مگر وہاں ہے نہیں کہنا لگا ٹھیک ہے دیکھ لیجئے وہاں ہیں مگر مجھے شک ہے آپ کو بھول گیا ہے ٹھیک دوسرا دن جب آیا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے 131 نمبر ریکھ پر رکھی تھی میں ڈھونڈ رہا تھا 113 نمبر میں تین ادھر سے ادھر ہو گیا ٹھیک تین دن بعد گیا تو 131 میں وہ جوتہ وہیں رکھا ہوا تھا تو گلتی کبھی اپنی ہوتی ہے اور اگر خدا نخواستہ کسی نے اٹھا لیا تو وہاں یہ گلتی نہیں کرنی ہے قیمتان تل میون تو بتل کنسوں نہیں ہرگز نہیں یہ گلتی نہیں کرنی ہے بس اگر کسی نے ہمارے اٹھا لیا فورا نیاز کر لے یا اللہ جس نے اٹھائی ہوگی جان بوجھ کرنی بھول سے اٹھائی ہوگی بھول سے ہی ہم تو ٹھیک تو میں نے یا اللہ اس کو ہدیہ کر دی ہدیہ کر دی وہیں استعمال سے کر رہی ہے اس کو تو کر واپس تو آئے گی نہیں وہ آپ کو تو آپ اس کو جائز بنا دیجئے جائز کیسے بنا یا اللہ میں نے اس کو حراتیہ کر دیا یا اللہ اس کے پکڑ مت کرنا اب وہ بچارہ مدینہ شریف میں میرا جوتہ پہن کر پھرے گا اور گناہ ہوگا یا اللہ میں نے اس کو گفت کر دیا آپ جرموں کے کھاتے سے نکال کر اس کو مالک بنا دیجئے بس یہی کرنا ہوتا ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں آپ کو زیارتیں بھی کرائیں گے مدینہ شریف میں جب حاضر ہونے کے لئے آپ چلیں گے تو کیا نیت کریں گے تو جواب ہے ہم نیت کریں گے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگا پیش کریں روز جہ درست کے سامنے کھڑے ہو کر تو بہت اچھا خواتین کو کبھی اجازت ملتی ہے ایک سائیڈ پر آنے کی تو جہاں خواتین کو اجازت ملے گی وہاں یہ سمجھیں گے کہ ہمارے بائیں طرف جو دیوار ہے اس دیوار میں جو جالی ہے اس جالی کی اس طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور اسی قبر میں ساتھ میں ہیں صدیق اکبر افاروں کے آسل اس کائنات میں مقدسترین جگہ وہی ہے جہاں اللہ کے نبی اس قبر مبارک اندر ہے تو خواتین جب سلام پیش کریں گے تو سمجھیں وہ سر کی طرح سر مبارک کی طرح سلام پیش کر رہی ہے اور مر جب سلام پیش کرتے ہیں تو سمجھیں وہ چہرے انور کے سامنے آکر سلام پیش کرتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کے پڑھیں آپ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خلیل اللہ اور لمبی سلام پڑھنا چاہیں سب سے آسان ہے کشوریوں کے لئے وہ سلام پڑھیں کون سا جو اورہ شریف کے ساتھ ہے شاہ عبدالعہ اللہ تعالیٰ وہی سلام آ پڑھا ہے تو اسے شامل کیا شاہ عبدالعہ جب حج کرنے کے لئے گئے تو وہی سلام وہاں پڑھاتا ہے اور کشوریوں کے لئے بہت آسان ہے اس کو یاد کرنا بھی یاد اکثروں کو ہوتا بھی ہے اس سے زیادہ لمبی سلام کو پڑھنے کی حمد کرے تو پڑھ سکتا ہے لیکن یاد کہاں سے کریں گے وہ اور کبھی وہاں بھیڑ کی وجہ سے لمبی سلام پیش کرنے نہیں دیتے ہیں بس آپ نے اتنا کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ کا حق ادا ہو گیا اس کے بعد ایک قدم نیچے ادھر کر کے السلام علیکہ یا صدیق اکبر اور ایک قدم اور نیچے آ کر کے السلام علیکہ یا فاروق اعظم دراصل یہ قبر یہ جو یہ جو راضِ اقدس جسم کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے تو جواب حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ مدینہ شریف تشریف لائے اور مسجد تعمیر ہو گئی تو مسجد کے ایک طرف آپ کے ازواج متحرات کے لئے کمرے بنائے گئے سیم اسی طرح سمال نے جیسے ہے کھان کا والا میں چھوٹی چھوٹی کوٹ یہاں کمرے بنائے گئے ایک ازواج محترمہ کو ایک کمرہ دیا گیا یہی رہنے کا انکر تو حضرت آئیشہ کو جو کمرہ تھا وہ کمرہ اس وقت کتنا بڑا تھا ابھی اس وقت وہ بحث ہم کو نہیں ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ کا جو کمرہ تھا اس کو کہیں گے حجرہ آئیشہ تو اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہو گیا تو اسی حجرے میں آرام پر بارت اس وقت وہ آخری دن جو ہمارے نبی نے گزار رہے ہیں بیماری کے آئیام وہ اسی حجرے میں گزار رہے ہیں اللہ کے نبی آئیشہ کا روٹین معمول کیا تھا تھا سفر کا مہینہ حضور حج کر کے واپس آئے سفر کا مہینہ اٹھائیس سفر میں آپ کو سر میں درد ہوگا اور بغار چڑھ گیا انتیس سفر پھر تیس کا نہیں تھا بارہ روی روی کتنے دن رہے اٹھائیس کو تکلیف شروع ہوئی بارہ دن روی روی ایک دن تاؤں میں لکھا وہ آئے گا کہ اللہ کے نبی دن دن بیمار رہے اچھا ان تیرہ دنوں میں ہر گھر میں تشریف لی جاتے تھے اور روز کہتے تھے آئیشہ کے باری کب آئے گی یہاں تک حضور نے فہم بس آج کے بعد میں آئیشہ ہی کبرے میں رہوں گا اور دوسرے ازواج متحرات کے ہاں نہیں رہوں گا اس میں درس اللہ کا منشاہ تھا وہ یہ کہ دوسرے ازواج متحرات برداش نہیں کر پاتی کہ حضور جانتے تھے جس وقت میں دنیا سے رفظت ہو جاؤں گا اس وقت ایسی خاتور میرے پاس رہنی چاہیے جو تمام چیزیں ریکارڈ کر لے تاکہ امت کو بتا سکے وہ دوسرے ازواج متحرات رونے لگیں گی کپڑے پھارنے لگیں گی چھکھنے لگیں گے وہ قابو نہیں رہ سکیں گی ایک نمبر دو دوسرے ازواج متحرات چونکہ کافی عمر والی ہیں وہ زیادہ دن تر زندہ نہیں رہیں گی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ سارا آخری حال ایسی خاتون دیکھے جو عرصے طویل تک انسانوں کو سمجھا سکے آئیشہ یہی وجہ ہے کہ حضر آئیشہ حضور کے دنسان سے رخصت ہونے کے بعد اٹھالی سال زندہ رہی ہے حضر آئیشہ رضی نبی آلی سام کے سارے پرائیویٹ معاملات امت کو سنائے کوئی نہیں جانتا تھا حضور کے اندر کیا ہوا ہے آئیشہ بیان کرتی ہمارے مصنفوں میں سے ایک مصنف گزرے ہیں ان کا نام علامہ سید سلیمان ندوی ارگر یونورسٹی کے ایکزیکٹیو کانسل کے ممبر بھی تھے اور بہت بڑے آدمی تھے بہت بڑے سکالر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس وقت روئی زمی میں علامہ سلیمان ندوی سے بڑا علم کون ہے سید سلیمان ندوی نے کتاب لکھے سیرت آئیشہ کتاب لکھے آخری پیش پر ہونا لکھا انسانی تاریخ میں آئیشہ جیسی کی حجرے میں حضور نبی آخری دن گزار رہے تو جن حضور کی وفات ہو گئی تو اسی کمرے میں حضور کی کمر مبارک بنائی گئی اس طرح سے حضور آئیشہ کا حجرہ بعد حضور کی کمرے مبارک اسی کمرے میں بنی پھر حضور آئیشہ اسی کمرے میں رہتی تھی حضور ان کے والد کی ہیں ایک قبر ان کے شاہر نامدار جناب رسول اللہ سعزم کی ہے پھر جب حضور عمر کی وفات ہو گئی تو حضور عمر نے درخواست کی آئیشہ کہاں میری خسمت کہ میری قبر بھی وہی بن جائے حضور عمر جواب میں کہاں جگہ میں نے اپنے لئے رکھی ہے ایک آپ کے وفات ہو جائے گئے تو یہیں آپ دفن ہو جانا حضور عمر فاخر کے ساتھ کہتے ہیں میری تمنہ پوری ہو گئی یہ بخاری شریف میں کتاب جنائز اخیر میں فاخر کہتے ہیں بس یہ میری تمنہ تھی کاش میں بھی وہاں ان کے پاؤں کے نیزے دفن ہو جاؤ تو حضرت فاروق عظم کے کبر وہی بنی فاروق عظم کے کبر وہاں بنی ہے تو حضرت عائشہ کہتی ہے اب آج کے بعد میں یہاں نہیں رہ سکتی ایک کبر میرے شوہر کی ہے ایک کبر صدیق اکبر کی ہے ایک کبر فاروق عظم کی ہے صدیق اکبر بھی میرے محرم میرے والد حضور میرے محرم میرے شوہر فاروق عظم تو میرے محرم نہیں ہیں اس دن حضرت عائشہ نے کبر چھوڑ دیا ٹھیک ہے بس یہی وہ کبر ہے جس کو ہم کہتے ہیں روزہ اقدس اس روزے اقدس میں تین کبر ہیں کبر نمبر ایک سرور عالم صلی اللہ سلام کبر نمبر دو صدیق اکبر کبر ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہوگی حضرت عیسی ساری دنیا کے لئے سرورہ بنیں گے پھر وہ روزہ اقدس پر سار جو کر سلام پیش کریں گے پھر جب ان کی وفات ہوگی تو چوتھی کبر کیجئے گا آج بھی موجود ہے اسی کبر ادھر پر کھڑے ہو کر مردوں کو سلام کرنا ہوتا ہے تو سامنے سے جب ہم جائیں گے تو پہلا نشان مالکہ ہوگا حضا محمد رسول اللہ ایک قدم نیچے مالکہ ہے خریفت رسول اللہ ابو مقر صدیق بہن کر آج خریفت رسول اللہ عمر فاروق عبر ابن خطاب السلام على رسول اللہ السلام اللہ ابو مقر صدیق السلام على عمر فاروق یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں تختیاں لگے ہوئی ہیں سلام پڑھیں سلام پڑھ کے باہر جب دکھ رہے تو دعا کریں ساتھ مدینہ شریف میں قبرستان ہے تحجورہ جنت البقی مدینہ شریف قبرستان جنت البقی اس کائنات میں سب سے مقدستلین قبرستان ہے دس ہزار صحابہ اس میں دفن ہے حضرت آئیشہ حضرت حفظہ حضرت جویریہ حضرت صفیہ حضرت امی کلسوم حضرت 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 زینب رکیہ فاتیمہ سب اسی قبرستان میں ہیں حضرت چشائع محترم حضرت عثمان غلی اسی دفن حضرت علی عراغ میں حضرت علی عراغ میں دفن حضرت عثمان اسی قبرستان میں ہے تو کبھی اس قبرستان میں جا کر فاتح پڑھنا چاہیے اس طرح سے یہ مختصر لفظوں میں میں حج اور عمرہ عرض کر دیا اور مزینہ طعبہ میں چالیس نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ کے نبی حضرت حضرت فرمایا جس نے میری اس مسجد میں چالیس نمازیں تقبیر اولا کے ساتھ پڑھی قیامت کے دن اس کیلئے شفاعت کرنا مجھ پر لازم ہے اس لئے کوشش کرنی چاہیے اور آپ کے ساتھ جب کے خواتین ہوگی زندگی میں کہاں وہ بار بار مجھے تو اپنے ساتھ مدینہ شہر میں بہت آسان ہے بس جاتے ہی ان کو اپنے راستہ دیکھنا ہے خواتین کا پورشن الگ مردوں کا پورشن الگ وہاں جائیں اور ساتھ میں میں ابھی بتا کر رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ایک گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں ابھی اسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرڈکشن کرنے اور وہاں اپنا گروپ بنائیں کہ ایک اور یہ ہے کہ آپ فیملی بن کر کے ساتھ رہیں اور زندگی بھر کے لئے آپ ساتھی بن جائیں گے میں دیکھا ہے کہ دو آدمی بلکل اجنبی حج میں ساتھ رہے واپس آگر اجنبی دوستی ہو گئی جنب ہر ہفتے میں ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہوتا ہے چونکہ حج ساتھی آپ کے ذہن میں کچھ سوارات ہوں گے پوچھنا چاہیں بہتر لو پوچھ لیں